ایک بار پھر سے آپ کو لیے چلتے ہیں کسور کی جانب کسور بار اور پولیس کے درمیان کشیدگی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے صدر بار فاہد اکرم چودری جنرل سیکرٹری احمد لطیف اور سردار فاخر علی ایڈوکیٹ کی قیادت میں وقلا کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر دج کروانے پر اتجاجی مظہرہ کیا گیا کسور ڈسٹرٹ بار سے ڈی پی آفیس گیٹ کے باہر تک ریلی نکالی گئی پولیس کے خلاف شدید نارے بازی اور پنجاب بار کانسل نے بھی آج ہر تال کی کال دی تھی موسیقی کسور بار اور پولیس کے درمیان کشیدگی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے کسور بار کے صدر فاہد اکرم چودری کے مطابق پولیس نے ہمارے وقلا کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کیے اور گرفتار بھی کیا وقلا اور پولیس کا چولی دامن کا ساتھ ہے پولیس نے اگر کوئی کاروائی کرنی تھی تو کسور بار کے میمبران کو اطماع میں لیتی مگر ایسا نہیں کیا گیا جس پر کسور بار ہفتے کے دن بھی عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے اور آج بھی پنجاب بار کانسل کی کال پر عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے صدر بار فاہد اکرم چودری جنرل سیکرٹری احمد لطیف اور صدر فاخر علی ایڈوکیٹ کی قیادت میں وقلا بار روم سے احتجاج کرتے ہوئے ریلی کی شکل میں ڈی پی آفیس کے گیٹ پر پہنچے وقلا نے پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی وقلا نے آئی جی پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے وقلا کے خلاف جو جھوٹی ایف آئی آر درج کی گئی ان کو خارج کیا جائے ورنہ احتجاج کا دائرہ کار بڑھا دیا جائے گا جبکہ ترجمان قصور پولیس نے اپنے موقف میں کہا ہے کہ پولیس نے جن افراد کے خلاف مقدمات درج کیے میرٹ پر کیے ہیں قانون سے بالاتر کوئی نہیں جو غلط فیل کرے گا پولیس ایکشن لے گی آج کا ہمارا یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ ڈی پیو قصور کے آفیس کے باہر ہے اور یہ ایک پور امن پروٹیسٹ ہے جو کہ ہر شہری شہری کا حق ہے یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے میں ایک انسٹویشن کے ہیڈ کے طور پہ ڈی پیو قصور جو کہ ایک انسٹویشن کے ہیڈ ہے میں اس سے دوبارہ پھر یہ بات کرتا ہوں کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کے ایس اچو نے آپ کو غلط بریفنگ دی اور اس پہ آپ نے یہ سیمن ایٹ کے کی ایف آئی آر دی اور دکلا کے گھروں کی بے حرمتی کرتے ہوئے مہوں بہنوں کی عزت کا تقدس پامال کیا کوئی انہا کے ایشو نہیں ہے اس پہ سٹیپ بیک کریں اور دونوں ادارے میں پارڈی نیشن جو ہے اس کو آگے بڑھائیں ایف آئی آر کو خارج کریں خبرنامے سے فی الحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے جڑے رہیے آپ تک نہیں اس کے ساتھ موسیقی موسیقی